بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹمنٹ چلتے ہیں لیٹر کے سٹیٹمنٹ کی طرف سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں write a letter to editor of the news paper about a frequent break down of electricity in our country اب یہ جو frequent break down ہے اس سے آپ وہ آپ سے load shedding بھی پوچھ سکتے ہیں یا frequent break down of the electricity یعنی بجلی کی load shedding کے حوالے سے کسی بھی لحاظ سے پوچھیں گے تو یہی والا لیٹر ہوگا تو سٹیٹمنٹ سے اوپر آپ نے examination all as it city a b c date the ڈیٹر the news lahore اور frequent break down of electricity یعنی بھی پوچھیں گے تو سٹیٹمنٹ چلتے ہیں لیٹر کی طرف سر i want to bring into light the give problems of frequent break down of electricity in our country جناب میں آپ کے اخبار کی تواصل سے جو ہمارے ملک اندر بجلی کا یہ break down ہے یا بجلی کی load shedding ہے اس کی طرف جو ہے نا اس کی طرف توجہ دیلوانا چاہتا ہوں electric supply in our rural as well as urban areas is the most unsatisfactory بجلی کی جو supply ہے چاہے وہ ہمارے شہری علاقے ہیں اور چاہے وہ دہاتی علاقے ہیں ان کے اندر وہ تسلیبش نہیں ہے the frequent break down during the month of june really plays havoc with the lives of the peoples بجلی کا مسلسل بند ہو جانا یا load shedding ہو جانا june کے مہینے میں یہ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے یہ لوگوں کے زندگیوں کو تباہ کرنے والی بات ہے when we are hit by the dust storms power supply remains suspended جب کبھی گرمیوں میں یعنی dust storm آ جائے نگتہ گبار والی ہوا چل پڑے جیسے ہم طوفان کہتے ہیں یا اندھیری آ جانا آمدبزوں میں کہتے ہیں وہ آ جائے تو بجلی کی supply بند رہتی ہے تو یعنی بجلی ایک ساری بند ہو جاتی جب کسی قسم کی دیری ہے the poles carrying the wires are in square وہ poles یعنی جو کھمبیاں ہم زبان کہتے ہیں جن کے اوپر ہماری وائرس لگی ہوئیں یعنی تارہ لگی ہوئیں وہ بھی انسکیور ہیں moreover the complaint of the consumer is not given due to importance اس کے علاوہ جو لوگ کی شکیتیں ہیں یعنی بجلی کے جو سارفین ہیں جو ان کی شکیتیں کرتے ہیں ایک بریڈ کرتے ہیں ان پر بھی کوئی توجہ نہیں جاتی so many areas of the town and the cities بہت سے علاقے جو قسم اور شہروں کے ہیں remain in the darkness وہ دیرے میں رہتے ہیں یعنی جب طفان آرے بجلی چلی جاتے ہیں پھر اندھیرے میں رہتے ہیں the business activities has received a big blow due to the unscheduled break down of electricity اور جو business activities یعنی کاروباری سے گرمیاں ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں کس کی وجہ سے جو غیر اعلانیاں لوڈ شڈنگ ہیں یعنی کوئی شیڈیول نہیں ہے اس کا production of the factories has reduced alarming due to the load shedding factoryوں کی جو production تھی وہ بھی خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے بجلی کی load shedding کی وجہ سے investors are now leaving پاکستان جو غورن ملکی investor ہیں وہ بھی ایسے سمجھنے کہ آپ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں as a result unemployment is increasing regularly اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے the rates of electricity are being regularly raised بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کے بقیتگی سے بڑھائی جا رہا ہے but no serious effort is to remove the situation are made in this regard لیکن یعنی قیمتیں تو بڑھائی جا رہی ہیں لیکن بجلی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے I gave following suggestion to remove this sorry situation میں آپ کو کچھ تجابید دینے چاہتا ہوں تاکہ ہم اس صورتحال سے باہر نکل سکیں number one more and more power generations units should be set up all around the country کہ بجلی کو پیدا کرنے کے جو یعنی units ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگایا جائیں پورے ملک کے اندر اور number two دیکھیں جی hydroelectric units یعنی hydroelectric کہ پانی سے جو چلنے والے units ہیں یا بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھر ہیں should be set up انہیں قیم کیا جائے to produce تاکہ ہم پیدا کر سکیں cheap electricity سستی بجلی پانی سے چلنے والے جو بجلی گھر ہیں انہیں زیادہ زیادہ کیا جا سکیں تاکہ ہم سستی بجلی پیدا کر سکیں اس کے بعد چلتے ہیں number three جی سوڑنا اگلی سجائشن دیکھیں آپ اچھا جی solar electricity solar electricity power station کہ solar electricity کے پاور سٹیشن یعنی یہ سورج سی آسنو لیتا بنائی ہے اس کے بھی پاور سٹیشن کیم کیے جائیں should be established کیم کیے جائیں to remove تاکہ ہم ختم کر سکیں curse of the load shedding اس load shedding یعنی اس load shedding کی کرس سے اس load shedding کی لانت سے ہم نجات اثر کر سکیں اگر ہم solar پاور کے یعنی units لگاتے ہیں آگے جی نمبر 4 the coal should be used جو کوئلہ ہے پاکستان کی طرح وافر مقدار موجود ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے meet the future needs تاکہ ہم پوری کر سکیں مستقبل کی جو ضرورت ہے energy بجلی کی in the country ہمارے ملک کے اندر یعنی کوئلے کو بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے بجلی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں تو سنڈ آخر میں آپ نے کہنا مجھے امید ہے کہ اللہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو دے گا courage حوصلہ to serve the country تاکہ وہ ملک کی خدمت کر سکیں honestly امانداری سے to remove this giant of electricity break دوں تاکہ وہ جو یہ load شہنے کا جن ہے اس کو ہمارے ملک میں سے ختم کر سکیں تو سٹوڈنٹ السلام علیکم آج کے لیے آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ جو نیچ ٹریکٹر ہوگا اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں ایسے لے کر آئیں اسلام علیکم